تو دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی یہ بارہ اولڈ کی پاور سپلائی ہے اور آپ اس سے اس طرح کی فین چلاتے ہیں اور اگر آپ کی یہ سپلائی بار بار خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو بار بار خریدنی پڑتی ہے آٹھ سو آزار پر کی یہ سپلائی ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ لوجائے گا ہم آپ کو ایک ایسی ٹرک بتائیں گے جس سے آپ کی یہ سپلائی لائف ٹائم تک چلے گی انشاءاللہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی ایک چھوٹا سا جوگار ہم اس کے اندر کریں گے اور یہ سپلائی ہماری بہت لونگ لائف ہو جائے گی تو دوستو یہ چیز ہم اس کے اندر لگائیں گے تو ہماری سپلائی جو ہے نا وہ لونگ لائف ہو جائے گی انشاءاللہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی بہت زیادہ اس کی لائف بڑھ جائے گی سپلائی کی تو دوستو سب سے پہلے اس کو ہم کھول لیں گے ہماری سپلائی کو اور اس کے اندر دیکھیں یہ اس طرح کئی سٹیل کا کور لگا ہوتا ہے تو اس کور کے اوپر ہم یہ اوور ہیٹ کنٹرولر جو ہے نا یہ لگا دیں گے اس کے اوپر تو ہماری سپلائی جیسے گرم ہوگی تو یہ اس کو ٹرپ کر دے گا اور سپلائی کو بند کر دے گا اس کی آوٹ پوٹ روک دے گا اور پھر جیسے ہماری سپلائی ٹنڈی ہوگی تو پھر یہ اس کی آوٹ پوٹ آن کر دے گا تو دوستو اکثر ہماری جو سپلائی ہے وہ زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے ہی خراب ہوتی ہے باقی تو اس کے اندر پارٹ اچھے لگے ہوتے ہیں باہر کی سپلائی ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے ہی خراب ہوتی ہے تو ہم جو چیز کے اندر لگائیں گے انشاءاللہ یہ ہماری سپلائی جیسے تھوڑی سی گرم ہوگی تو یہ اوٹومیٹک اس کو بند کر دے گا اب اس کو لگانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں تو فین کے یہ دیکھیں ہم نے پلس مائنس لگا دیا اب ایک جو تار ہے نا اس کے بیچ میں آپ اس کو لگا دیں اس طریقے سے آپ کو صرف خالی اس کو بیچ میں جوڑنا ہے اور اس میں پلس مائنس کا کوئی چکر نہیں ہوتا آپ اس کو گھما کے بھی لگا سکتے ہیں تو ایک طرح ہم فین کے وائر میں لگا دیں گے اور دوسری جو نا وہ پاور سپلائی کا جو آوٹ پوٹ ہے وہاں پر ہم لگا دیں گے تو یہ دیکھیں فین ہمارا ہون ہو چکا ہے اب یہ جو ہمارا اوور ہیٹ کنٹرولر ہے تو اس کنٹرولر کو جو نا ہم اس پاور سپلائی کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے تو جیسے ہماری سپلائی جو نا زیادہ گرم ہوگی تو یہ اوٹومیٹک اس کو بند کر دے گا اس کا آوٹ پوٹ جو نا وہ ڈسکنیکٹ کر دے گا فین ہمارا بند ہو جائے گا لیکن دوستو ہم اگر پاور سپلائی کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے ہم اس آور ہیٹ کنٹرولر کو تھوڑی سی ہیٹ دے کے آپ کو چیک کراتے ہیں کہ یہ ایٹ سے کس طریقے سے کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے تھوڑی سی آگ دکھائی تو جیسے ہی اسے تھوڑی سی گرمائش ملی تو یہ ایٹ کی وجہ سے اوٹومیٹک دیکھیں ہمارا جو نا بند ہو چکا ہے فین یعنی کہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم جو نا وہ ٹھنڈا کریں گے تو ہمارا جو فین ہے دیکھیں دوبارہ سے ہون ہو چکا ہے تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے آ اب آپ کو اسک نا بettenہ چھانے لگنا ہے تو دوستو اس کنٹرولر کو لگانے کے بدا کرنے کے�� PS2 پر ہونے کے لیے ہماری سپلائی اک شامحہ 没 فین ہے کسپ 때문 کرنے کے اندر اسے کنٹرولر کا اک شامحہ subتار لگا دیں اور اسے کنٹرولر کو اس کے بوکس کے فٹ رکھ کے ہم پنڈ کریں اب ہم tiny پوزی ٹار پر année تو یہاں سے ہم فین ہے کہ آپ کا اسی подготовرہ ہے جو ہماری ہاتڈگری ہے والای سپلائی ہوگی تو آٹومیٹک یہ پاور سپلائی کو ٹرپ کر دے گا بند کر دے گا اس کی آؤٹپوٹ روک دے گا تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگا اگر کسی بھی طرح کو کنفیو جانو تو آپ مجھ سے کامل میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلے لگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا